ہیلو ایمی ساتھیا ہے اور میں آپ کے لئے لیکھا ہوں ایک اور ریڈنگ جو کہ ہوگی for whoever needs it topic reading کر رہے گا ان لوگوں کے لئے جو right now no contact کی situation میں ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کا person move on کر چکا ہے آپ سے ہاں یا نہ اچھا یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ move on کر جانا اور ایک ہوتا ہے کہ move on کر جانا to another person so ہمارا فوکس یہاں پر یہ رہے گا کہ کیا وہ کسی اور person کے ساتھ move on کر چکے ہیں ہاں یا نہ ہم generally نہیں پوچھیں گے کہ کیا وہ آپ سے move on کر چکے ہیں کیونکہ دونوں کی energies different ہوں گی بہت clear cut اگر آپ answer چاہتے ہو اس سوال کا تو ہمیشہ اپنے mind میں ایک clear focus ڈکو دو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ move on کر جانا جہاں پہ آپ bother نہیں کرتے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں آپ you're just letting it go دوسری چیز یہ ہے کہ move on کر چکا ہے to another person وہ جانے گا ہم اس ریڈنگ میں so stay tuned اور ریڈنگ شکرنے سے پہلے remind کروا دوں کہ یہ ایک جنرل ویڈ ہے سب کے ساتھ match کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی سو جو بات ہی جو messages match کرتے ہیں آپ ان messages کو pick کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو اگر آپ personal readings چاہتے ہو paypal سے easypasser سے payment کر سکتے ہو صرف تبھی recharge کرو تاکہ آپ کا بھی time waste نہیں ہو اور میرا بھی so let's dive into the read and let's find out کہ کیا آپ کا specific someone کسی اور انسان کے ساتھ move on کر چکا ہے ہاں یا نا let's see definitely move on نہیں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ no matter what the current situation is آپ کو اپنے آپ کو positive رکھنے کی ضرورت ہے given situation میں آپ کا person فیلحال مجھے لگتا ہے کہ ready or prepare ہو رہا ہے to be in a relationship جو کہ last کرے ہو سکتا ہے کہ there was some sort of healing جو اس کے لئے چل رہی تھی but definitely وہ ابھی کسی اور کے ساتھ move on نہیں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے آنے والے ٹائم میں آپ کی اس انسان سے communication بھی ہوگی اور chances ہیں کہ جب یہ ready ہو prepared ہو fully and you know 100% ready ہو to be in a relationship which is committed شاہدی کی طرف جو lead کرے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں ضرور سوچے گا so مجھے لگتا ہے کہ it's more like a phase for this person جہاں پر وہ اپنے emotions کو understand کر رہا ہے اپنی you know جو اس کے intentions towards his own or her own life اس کو understand کر رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے اور اس کے بعد یہ پرسن mentally physically emotionally ready ہوگا کہ وہ کسی ایسے solid connection میں آئے جو کہ شاہدی کو lead کرے یا پھر فیوچر جسے وہ اپنا دیکھ سکے جس انسان کے ساتھ سو مجھے لگتا ہے کہ وہ clarity فیلحال اس کے لئے اس ٹائم میں اور definitely it's more like وہ اپنے ساتھ ٹائم بٹاتے ہوئے ان چیزوں کو جاننا چاہ رہا ہے اپنے لئے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنے لئے وہ understanding کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اسے پتا ہو کہ اس کو کیا چاہیے کیا وہ اپنی زندگی میں شادی کے لئے ریڈی ہے کیا وہ ایسے ریلیشنشپ کے لئے ریڈی ہے جو کہ شادی کو lead کرے کیا اس کی زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ ہو چکا ہے جو وہ چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے کچھ اور پلانک کرے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا پروسس جل رہا ہے اس انسان کے لئے تو کہیں نہ کہیں یہ شادی کے لئے یا کمیٹمنٹ پر ریلیشنشپ کے لئے کسی کے بھی ابھی وہ ساتھ نہیں ہے in fact وہ اس پروسس سے گزر رہا ہے جہاں پر یہ اپنے آپ کو اس جگہ پر سکے جہاں پر یہ پرسن سوچے بھی to be in a relationship again مجھے لگتا ہے کہ یہ پرسن کسی کے بھی ساتھ مووان نہیں کیا ہوا ہے but yes this person is having their time with themself healing ہو سکتی ہے جو چل رہی ہے ایک understanding ہو سکتی ہے ایک فیملی کے ساتھ جو چل رہا ہے جہاں پر پاملیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ you know it's time for them to get married or to look into a relationship جو کہ last کرے so کچھ ایسا چل سکتا ہے but definitely یہ کسی اور انسان کے ساتھ مووان نہیں کیے ہیں um let's see some more cards here کیا یہ پرسن already کسی اور انسان کے ساتھ مووان کر چکا ہے ہاں یا نہ have they moved on have they moved on مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کا پرسنٹ ready نہیں ہے let's see آپ کے پرسنٹ کو پیار چاہیے لیکن شادی والی چیز نہیں so کیا یہ کسی اور کے ساتھ move on کر چکا ہے uh the answer is a no لیکن at the times uh you know جب یہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو definitely at times جب یہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنی love life کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کو feel ہوتا ہے کہ there has to be somebody there in their life لیکن یہ feeling جو ہے وہ زیادہ time last نہیں کرتی ہے so it's more like کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرے پاس love کے لئے ریلیشنشپ کے لئے time نہیں ہے yes there are moments جب وہ سوچتے ہیں love life کے بارے میں but at the same time وہ thought ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے you know کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ ہاں میں ready ہوں to be in a relationship لیکن وہ چیز آگے نہیں جا پاتی ہے you know وہ thought وہ process you know اگر یہ person آپ کے پاس بھی آتا ہوگا اگر آپ کے life phase کے ساتھ on and off چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ time ایسا ہوتا ہوگا person you know ایک ہوتا ہے کہ اس کو feeling آتی ہے کہ جیسے شاید یہ آپ کو tie down کر لے گا کسی situation میں جو کہ یہ نہیں جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی relationship میں آؤں گا یا کسی کے ساتھ کسی connection میں بناتا ہوں کسی کے ساتھ تو میں اپنے آپ کو restrict کر دوں گا میری life میں کچھ وہ آجائیں گے ایک ہوتا ہے کہ responsibilities آجیں گے یا کچھ ایسا آجائیں گے جو کہ مجھے free نہیں رہنے دے گا تو وہ thought وہ fear اس انسان کو کسی بھی relationship کی طرف آنے نہیں دے رہا ہو سکتا ہے اس کے ایک دو جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ flings ہوئے ہوں لیکن last نہیں کیا ہوں اور اگر یہ ابھی بھی کسی کے ساتھ ہے کچھ لوگوں کے لئے تو یہ definitely last نہیں کرے گا کیونکہ یہ person ready نہیں ہے to be in a relationship جو کہ last کرے گا to be in a commitment جو کہ further آگے بڑے تو مجھے نہیں لگتا کہ prepared ہے آپ میں سے majority لوگوں کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس آتا ہو ایک دو دن بات کی اور اس کے بعد غائب ہو گیا ایک دو دن پھر سے message کیے کچھ sweet کہا اور اس کے بعد پھر سے غائب ہو گیا اگر ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے currently بھی تو ایک چیز میں آپ کو بتا سکتی ہوں confirm کہ یہ person جب بھی یہ سوچے گا to be in a relationship جو کہ commitment والا ہو یہ آپ کے بارے میں سوچے گا اور اگر یہ آپ کے پاس نہیں آرہا تو there are moments جب یہ سوچتا ہے love کے بارے میں اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سے بات بھی کرتا ہو in that situation لیکن وہ بات کی حد تک چیز ختم ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک وہ ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ مجھے چاہیئے but at the same time جو اس کی requirement of being in a relationship وہ یہ fulfill نہیں کر پائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی connection جو ہے وہ چل نہیں پائے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس کا کوئی connection ہے even though کبھی کبھی یہ چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ flirtatious mood میں ہی اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہو کہ ہاں چلو خوش تو ہے life میں لیکن nothing more than that so مجھے نہیں لگتا کہ کوئی relationship والی چیز ہوئی ہے یا ہو رہی ہے but yes at times this person opens up but then close off ہو جاتا ہے so definitely a move on نہیں کیا ہے کسی بھی relationship پہ نہیں ہے majority لوگوں کے لئے let's see some more cards let's see اور کیا ہے information ہمارے پاس اس انسان کو لے کر کہ ایک پرسن اللہ کسی اور کے ساتھ move on کر چکا ہے ہاں یا نا one card only I feel like آپ کا پرسن چاہتا ہے کسی relationship میں آنا کسی relationship میں آنا وہ چاہتا ہے اس کے زندگی میں اس کے آس پاس لوگوں گے جو چاہ رہے ہوں گے کہ کسی relationship میں آئے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو آپ کو کوئی set کرتا ہے کہ to be on a date اس کے زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جو چاہ رہے ہوں گے کہ شادی کی طرف جائے لیکن اس کو نہیں لگتا کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کا in a loving way کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو given نہیں کر پاتا ہے کسی بھی situation میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو prepare کرنے میں تھوڑا بھی time لگے گا to be in a relationship جو کہ جس طرح کا relationship آپ کے ذہن میں ہے اس طرح کا relationship میں آنا اس کے لئے مشکل ہے مجھے لگتا کہ یہ person کسی کے ساتھ بھی work out کر سکتا ہے کیونکہ اس کے جو اپنے mental blocks یا جس طرح کا پیار یا جس طرح کی situation اس کو چاہیئے مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ سے زیادہ کوئی بہتر سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے یا پھر اس کو جھیل سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کبھی کسی سے بات بھی کرے گا تو situation جو ہے وہ work out نہیں کرے گی کیونکہ جس طرح کا اس کا attitude اور behavior لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی tolerate کر سکتا ہے کہیں نہ کہیں definitely انہیں move on نہیں کیا ہے but having said that مجھے لگتا ہے کہ یہ person کبھی بھی satisfied نہیں ہوگا and it's not about you it's not about another person it's more like وہ خود ready or prepared نہیں ہے so there is like times جہاں پہ آپ سوچ دو کہ کاش میری love life میں کوئی ہو but وہ ایک moment ہے جب وہ گزر گیا so it's done so definitely a person move on نہیں کیا ہے given situation میں آپ کو کیا کرنا چاہیے let's find out cards for that let's see given situation میں آپ کو کیا کرنا چاہیے جتنا کم stress لوگیں اس انسان کو لے کر اس connection کو لے کر اتنا آپ کے لئے اچھا ہے جتنا کوشش کرو کہ آگے بڑھتے جاؤ اپنی زندگی میں اتنا آپ کے حطل یہ اچھا ہے اگر یہ person ہے آپ کا person تو یہ definitely آپ کے پاس خود آئے گا آپ کو اس کے لئے کوئی effort کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن you need to kind of keep moving forward positively happily feeling کہ کچھ اچھا ہوگا آپ کی love life میں سو یہ آپ نے آپ کیا کریں آپ کو help کیا ہو guide کیا ہو تو like show subscribe سے وقت کارے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے جہاں کے لئے کے لئے کے لئے کیا کے لئے